کالی کعب کے متعلق میں یہ بتا رہا تھا کہ خواتین کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے اور ہمیشہ ان کے کام آنے والی چیز ہے خصوص ان بچے کی پیدائش کے بعد جو بھی پر قسم کی الجھنے پیدا ہو جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے کالی کعب کا خیال آنا چاہیے کیونکہ کالی کعب بل عموم بچے کی پیدائش سے تعلیم رکھنے والی بعد میں پیدا ہونے والی ان جھنوں کی بہت اچھی دوا ہے صرف بچے کی پیدائش نہیں بلکہ کیوریٹنگ کے بعد بھی یہ اچھا اثر دکھاتی ہے بعض دفعہ کیوریٹنگ کرائی جاتی ہے مثلا حمل گلا دیا جائے یا بچے کے بعد اندر کچھ رحصہ رہ جائے تو ڈاکٹر اس کی صفائی کرتے ہیں اس صفائی کو کیوریٹنگ کہا جاتا ہے اس صفائی کے باوجود بعض دفعہ خون بند نہیں ہوتا حالانکہ خون نہ بند ہونے کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ پلسنٹا کا کچھ حصہ اندر رہ گیا ہے یا اور کچھ ایسی چیز کو لطفرہ در موجود ہے جس سے خون جاری ہے اس کی علامت ہے اس کے رد عمل کے طور پر خون جاری رہتا ہے تو اگر اس کو اچھی طرح نکال بھی رہ دیا جائے صفائی بھی کر دی جائے پھر بھی خون باقی رہے جاتا رہے آتا رہے اس کی دوا کالی کاب ہے اگر وہ اس سے نا ٹھیک ہو پھر دوسری دوائیں سوچیں پھر ڈھونے کہ اس کا مزاج کیسا ہے اور کونسی دوائیں اس طرح عمل سے ملتی جنتی ہیں منہ پہلے کالی کاب دینا روٹین میں یہ فادمان ثابت ہوتا ہے فائبرائیڈز اور ٹھولر بھی اچھی اس کے لیے بھی اس دوا کا سوچنا چاہیے فائبرائیڈ اور ٹھولر کے لیے میں نے جو برموم نسخہ استعمال کیا ہے اس میں کالی کاب نہیں ہے لیکن انڈیپیننٹلی کالی کاب کا استعمال کا خیال اس طرح مجھے آتا ہے اگر یہ عام جو نصفہ ہے جو خدا کی فرد سے اکثر معاملات میں بہت اندہ کام دکھا رہا ہے جب وہ ناکام ہو پھر کالی کاب یا دوسری ایسی دواوں کا سوچتا ہوں کہ ان میں سے کونسی تلاش کرنی چاہیے لیکن کالی کاب کی جو تفصیل ہمیں مختلف ہونے تحتی کتابوں میں ملتی ہے ان میں اس کا یہ اثر نمائی طور پر بتایا جاتا ہے کہ اس کا رحم کے فائبرائیڈز کے ساتھ تعلق ہے موسیقی موسیقی موسیقی